ایک طرف پوری دنیا کرونا کی مہماری سے جوج رہی ہے دوسری اور پاکستان نے اپنی ناپاد خرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے پاکستان نے بیتی رات جس اس وقت ہم قصبہ گاؤں میں کھڑے ہیں اس گاؤں کو اپنا نشانہ بنایا پاکستان نے قصبہ، کرنی، شاپور، مندار اور اپر بنپت میں تابر توڑ گولہ باری کی ہے بھارتی پھوج بھی اس کا مو توڑ جواب دیا اس وقت ہم گاؤں کصبہ میں کھڑے ہیں پاکستان کا لوگوں پہ اتنا گولہ باری کا اتنا خوف ہے کہ گھر سے کوئی باہر نہیں آ رہا ہے ایک طرف کورنا وارس کی مہماری سے پورا دنیا لڑ رہی ہے دوسری اور پاکستان اپنی ناپاد خرکتوں سے باز نہیں آ رہا پاکستان نے پونس سیکٹر میں کرنی کصبہ، مندار کصبہ، بھنپت میں تابر توڑ فائرنگ کی جس کے وجہ سے کچھ مویشی پاکستان کی گولی باری میں مارے گئے پاکستان ریایسی علاقے کو نشانہ بناتا ہے پونچ سے آن لائن ہندوستان کے لیے پردیب شرما کی ریپورٹ جناب ڈی سی صاحب نے رکاشت ہے کہ ہمنا اس کلم دیتے جائے کوڑا مکان کو یہ ہمارے بوری کٹیکشن ہو رہی ہے اور یہاں دیکھے جائے کہ اس چیز میں کیج کو ہو رہی ہے ڈی سی صاحب سے جرس کر رہا ہوں جب میرا مکان اور یہ گوڑے ختم ہو چکے ہیں ہمارے کو معافظہ دینا چاہیے ڈی سی صاحب سے ہمیں جرس کر رہا ہوں کہ ہم گریب آدی میں یہاں دہری لگا گیا ہے مجدور ہے تو روٹی پوری کرتے ہیں تو ہمارا بہت نقصان ہو گیا مکان بھی جل گیا ہمارا سمان پورا جل گیا اور گوڑے بھی ختم ہو گئے کل مرحہ بارہ تاریخ کو شام کو چار بجے کے بعد جو پاکستان کی طرف سے ہیوی شیلنگ ہوئی ہے اس میں یہ دو گوڑے نصیر احمان پنچائت اپر کسوہ اس کا نقصان ہوا ہے دو گوڑے مار گئے ہیں چند دن پہلے اس کے مکان کا بھی نقصان ہوا تھا پورا مکان جل کے ختم ہو گیا سمان پورا مکان راہ میں تبدیل ہو گیا تو اس کو ابھی تک کوئی محفظہ نہیں ملا اور دوبارہ کل شام کو اسی کے دو گوڑوں کا نقصان ہوا ہے تو ڈی سی صاحب سے یہ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فوری یہاں پہ کسی کو موقع پہ بیج کے تو ان کا یہ کلیم بنائے جائے اور ان کو جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کا محفظہ تھی ہم سے جھڑے رہنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل آن لائن ہندوستان نیوز کو سبسکرائب کریں تھنے بار